بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خوشائند خبر کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کی سن لی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے کی منظوری نگران کابینہ نے پینشن بڑھانے کی بھی منظوری دے دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آمیر میر نے کہا کہ گریڈ سترہ سے گریڈ بیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی پینشن میں سترہ آشاریہ پانچ فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے آپ کی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دے دی ہے اس سے بنیادی طور پر جو امپیکٹ آنا ہے ٹوٹل پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا وہ دو سو عرب روپے بنتا ہے ایک سو ساٹھ عرب روپے تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں جو ہے قومی جو پنجاب کا خزانہ اس سے ادا کیے جائیں گے جبکہ چالیس عرب روپے جو ہیں وہ پینشن کا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے وہ امپیکٹ آئے گا تو ٹوٹل یہ دو سو عرب روپے کا امپیکٹ بنتا ہے پندرہ سو گاڑیاں جو پرانی تھی ان کو بھی رپیئر کروایا جا رہا ہے اور اگر ان کو رپیئر کروائیں گے ہم تو ٹوٹل جو امپیکٹ آئے گا آپ سمجھے گے تین سو نئی گاڑیاں خریدتے تو اس سے اسی اماؤنٹ میں ہم نے وہ تین سو نئی گاڑیاں خریدنے کی بجائے پندرہ سو پرانی گاڑیاں جو ہیں ان کو جو ہے ری فربش کر رہے ہیں ان کی اوبرالنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے تو بنیادی طور پر جو صوبے میں ایڈیشنل کمیشنرز وغیرہ جو ہیں ان کو گاڑیاں نہیں ملیں گی اور جو ان کے استعمال میں گاڑیاں وہ ریونیو سٹاف جو ہے تحصیل دار اور نائب تحصیل دار ان کے پاس جائیں گے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے لیے ایک ہیلیکاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے اور ایک جو ہے ایئر ایمبولنس یعنی ایمرجنسی میں مریض کو اگر ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر موسن نکوی کی تعریف کہتے ہیں موسن نکوی نے سپیڈ سے کام کیا مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا بولے موسن نکوی سے گزارش ہے پنجاب میں دوبارہ لیپ ٹوپ سکیم شروع کرے بادل برسنے سے لاہور کی سڑکیں گلیاں اور محلے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے اللہو گول شکر اور خیوانے فیڈو سی سے ملہکہ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں جبکہ گلشن راوی میں نالہ اوور فلو ہونے سے گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا الحمد کالونی اقبال ٹاؤن میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ادھر لکشمی چھوک اور اطراف کی سڑکیں اور گلیاں بھی پانی میں گم ہو گئیں بارش کے باعث شہر کی اہم شہراہیں طلاب کا منظر پیش کرتے رہیں اللہو گول چکر اور خیابانے فردوسی سمیت دیگر اہم شہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہر طرف پانی پانی ہونے سے ٹرافک کی روانی سست روی کا شکار رہی شہری آمد و رفت کے لیے متبادل راستے تلاش کرتے رہے اللہو گول چکر اور اس سے ملحقہ آبادیوں سے نکاسی آب واسا کے لیے امتحان بن گیا ہیوی مشینری لاکر نمائش کے لیے کھڑی کر دی گئی سیور مینز نمائشی انداز پر بغیر کسی کاروائی موقع پر کھڑے رہے افسران کیمپ میں بیٹھے بیبسی کی علامت بنے دکھائی دیئے واسا کے مشینری کے پانی نہ اٹھانے سے شہری پانی میں خار ہوتے رہے اللہو گول چکر سے بی او آر کی جانب سڑک پر جمع پانی نے گرین بیلٹوں کو بھی اپنے اندر سمو لیا اللہو گول چکر سے شوک چوک کی جانب سروس لین بھی بارش پانی کے باعث بند رہی گلشن راوی سب سے زیادہ بارش ہونے سے علاقے میں نالا اوفر فلو ہو گیا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا نالے کے طراف کی سڑکیں بھی پانی میں ڈوب گئی علاقہ مکین شدید عذیت میں مبتلا رہے نالے سے ملہکہ چوبرجی پارک بھی ندی کا منظر پیش کرتا رہا چوبرجی ڈرین سے ملہکہ سڑک اور گھروں میں پانی جمع ہونے سے رہائشی بے بسی کی تصویر بنے رہے شہریوں کی موٹر سائیکلیں بھی پانی میں بند ہوتی رہی الحمد کالونی اقبال ٹاؤن بھی بارشی پانی میں ڈوب گئی پانی مکینوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا قیمتی گھریلو سامان بارش کے پانی کی نظر ہو گیا پانی میں موجود سامان بھی خراب ہو گیا اہل علاقہ نے مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ ترقیاتی منصوبوں اور واسا افسران کی کارکردگی کا بھی آوٹٹ کرائیں لکشمی چوک میں بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا اطراف کی سڑکیں بھی پانی میں گم ہو گئیں علاقے میں گھلیاں اور محلے ندی نالوں کا نظارہ پیش کرتے رہے باسیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہریوں اور رہگیروں کی بائیکس پانی میں بند ہوتی رہیں اہل علاقہ نے دعائی دی جب بھی بارش ہو جائے حکام نکاسی آپ کے لئے نکل پڑتے ہیں سیوریس پائپلائنوں کی صفائی پہلے سے کیوں نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے پانی نہیں نکلتا موسلا دھار بارش سے مسلم ٹاؤن انڈر پاس کے قریب کنال روڈ پر تیس فٹ گہرا شگاف پڑ گیا مسلم ٹاؤن انڈر پاس سے فیروزپورڈ روڈ کی جانت جانے والی سرویس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے شگاف پڑھنے سے انڈر پاس کو کسی کی سم کا نقصان نہیں پہنچا انڈر پاس کے نیچے سے ٹریفک رما دھما رہی وزیراعظم کا لاہور میں دانش سکول کے طلبہ میں لیپ ٹوپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا الیکشن میں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے ملک کے ساڑھے چار سال ضائع کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف سابق حکومت پر برس پڑے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضو کرم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان اپنی سمت میں آ چکا ہے الیکشن کے بعد جس کو بھی حکومت ملی یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے وہ ضرور ہم اس کو کہیں گے آئیں کام کریں اور ہم بقاعدہ اپنا حصہ ڈالیں گے لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں تو سنو شیخ خبرہ کے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ کا ہم ایک جال بچا دیں گے اور تمام بچیوں اور بچیوں کو اچھاڑا ان کو حق ان کے گھروں میں پچائیں گے اگر میرے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ تو چھوڑ دیں انیس پاؤنڈ بھی ہوتے تو یہ حکومت کہتی کہ اس کو جناب سٹیٹ بینک کے اپنا سپریم کورٹ کے اکاؤنمنٹ ڈال دیں وہ نہ صرف قومی خزانے میں لے کے آتے پورے دنیا میں مجھے نشر کرتے اور حد کڑیاں لگا کے مجھے جیل بجواتے نمبر ایک نمبر دو وہ مجھ پر مہربانی کرتے کہ جا کے برطانیہ میں معایدہ کرتے کہ شواش شریف کا یہ انیس پاؤنڈ کا جو خدا نخاصہ جو پیسہ نکلا ہے اس کی ہم اس کی تشہیر نہیں کریں اسے کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اختتام کا پہنچا دیکھتے رہیے سٹی پورڈیڈو